گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليکا يا رسول اللہ السلام عليکا يا حبیب اللہ السلام عليکا يا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابکا يا نور اللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو دارالافتہ اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے اپنے رسالے زیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر آٹھ پر حدیث پاک نقل فرمائی قیامت کے روز اللہ عزوجل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ عزوجل کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے میری سنت کو زندہ کرنے والا مجھ پر کسر سے درود شریف پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں مستی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر عرض میں روزہ رکھا ہوئے اور روزے کے درمان ایک سے دو بجے کے درمیان چاہے وہ فرض روزہ یا نوفی روزہ تو بیمار ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے روزہ پورا کرنا چاہیے یہ توڑ رہنا چاہیے جو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا امیاء والمرسلین اگر طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اب روزہ پورا کرنا مشکل ہے اگر روزہ پورا کریں گی تو اس کی وجہ سے جان جانے کا اندیشہ ہے یا کوئی اور ایسی بیماری لگنے کا اندیشہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دیر سے تندرست ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس روزے کو پورا کرنے کی وجہ سے آگے کئی دنوں کے ان کو روزے بھی چھوڑنے پڑ جائیں تو اس صورت میں اب وہ روزہ توڑ دیں اور پھر اس کی بعد میں قضاء رکھ لیں جب وہ درست ہو جائیں تو تندرست ہو جائیں تو اور اگر بیماری ایسی ہے جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے اگر اس بیماری کو روزہ نہیں توڑیں گی تو اس کی وجہ سے ان کی جان جانے کا کوئی عزوزہ ہونے کا یا ان کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کو پورا کر سکتی ہیں روزے کو تو پھر اس صورت میں اس روزے کو پورا کر لیا جائیں اچھا مخصوص ایام اگر شروع ہو جائیں روزے کے دنان روزہ رکھا ہوا تھا کسی بھی وقت آپ کیا کریں گے صبح و صادق سے لے کر مغرب غروب افتاب سے پہلے تک کسی بھی وقت میں اگر ان کو مہواری شروع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اگر صورت غروب ہونے سے ایک منٹ پہلے مہواری شروع ہو جاتی ہے تو وہ روزہ ان کا پورا نہیں ہوا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اب ان کو دوبارہ اس روزے کی قضاء کرنی پڑے گی دوبارہ روزہ کرنا پڑے گا جزاک اللہ ایک اور کال چلائیے میں بشیر قرانچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہے اپنے بیٹی دماد کے ساتھ اپن رہتی ہے اس عورت کو کوئی راشن دیتا ہے وہ راشن بیٹی دماد کا خانہ جائز ہے جبکہ خانہ پکانہ ایک ساتھ ہے جواب ارشاد فرماد ہے دیو حضور یہ بھی مسئلہ کہیوں کے ساتھ ہوگا راشن لینے کوئی گیا اور راشن اس کو دیا گیا اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے لیکن دیگر افراد ہیں اگر اس کے کفیل نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے زیرے کفالت ہیں لیکن ساتھ ہی رہتے ہیں تو کیا کہیں گے اور یہاں تو شاید کفیل والی صورت بن بھی رہی ہے اس میں بعض صورتیں بنتی ہیں پہلی یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کو جو راشن دیا ہے کیا وہ زکاة کی مد میں دیا ہے یا ویسے نفلی صدقہ کی طور پر دیا ہے اگر وہ زکاة کی مد میں دیا ہے اور وہ واقعاً زکاة کی مستحق بھی تھی تو اس صورت میں جب انہوں نے وہ لی تو اب اس صورت میں زکاة ادا ہو گئی وہ مالک بن گئی مالک بننے کے بعد اگر گھر میں استعمال کرتی ہیں وہ اجازت دے دیتی ہیں تو کوئی بھی اس میں سے کھا سکتا ہے ان کی بیٹی اور دماد بھی کھا سکتا ہے اور اگر گھر میں کوئی میمان آتا ہے تو وہ بھی اس میں سے کھا سکتا ہے اس میں کوئی حریج باری بات نہیں ہے اور اگر وہ زکاة کی مستحق ہی نہیں ہیں بعض اوقات ہوتی تو بیوہ ہیں مجبور ہوتی ہیں لیکن نساب کے مقدار میں ان کے پاس رقم موجود ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز حاجت اسلیہ سے زائد موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زکاة نہیں لے سکتی یا وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس کے لیے زکاة لینا جائز نہیں ہوتا اب وہ زکاة دینے والے کی زکاة ادا نہیں ہوگی اور اگر وہ زکاة کی رقم نہیں ہے کسی نے نفلی صدقہ کے طور پر ان کو دی ہے تو اب یہ حبا ہوا انہوں نے جب قبول کیا تو اب یہ حبا تام ہو گیا ان کی ملک میں آ گیا حبا یہ گفت گفت ہو گیا اس عورت کے لیے تو اب انہوں نے لیا تو اب وہ اپنے پاس خود بھی کھا سکتی ہیں دوسروں کو بھی کھلا سکتی ہیں ان کی اجازت ہوگی تو جس کو چاہیں گی وہ کھلا سکتی ہیں اس میں کوئی حریصہ اس کی مرضی ہے کیونکہ اس کو دیا اور وہ مالک ہوگی جو بھی اس کو چاہے کھا سکتا ہے سوال ہے کہ اگر کوئی عورت رمضان شریف سے پہلے انتقال کر جائے عورت مرد دونوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان تو کیا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا جو رمضان سے پہلے فطر ہو گیا اس کا صدقہ فطر نہیں ہے بلکہ عید الفطر کے دن اگر وہ صبح صادق کا وقت ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا جو چلا گیا اب اس کا صدقہ فطر نہیں ہوگا کیا مغرب کی نماز کے بعد ناخن کاٹنے سے تراشنے سے نہوست ہوتی ہے کار سکتے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے ایک اور کول چلا دی عورت بیوہ ہو جو ابھی بیوہ ہوئی ہو وہ کتنے عرصے تک اپنے آدمی کا سوگ منا سکتی ہے سوگ منا سکتی ہے اور سوگ منانا چاہیے جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اگر حمل سے ہے تو اس کا جو سوگ ہے عدت ہے وہ وضع حمل تک ہے یعنی بچے کی پیدائش تک ہے جب بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا عدت بھی ختم ہو جائے گا جیسے اگر کسی کا خامن فوت ہوا دو چار چھے دس دن کے بعد بیس دن کے بعد مہینے کے بعد چار چھے آٹھ نو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو جس دن بچے کی ولادت ہوگی اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اگر حمل سے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اب اس کی عدت چار ماہ دس دن ہوگی اور اس کا اندازہ ایک سو تیس دن کے ساتھ سے بھی کر سکتے ہیں اگر چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو پھر چاند کے اعتبار سے چار ماہ دس دن کا اعتبار ہوگا اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی بھی دن میں انتقال ہوا ہے تو اس صورت میں چار ماہ دس دن یعنی ایک سو تیس دن کے اعتبار سے پورے کرنے ہیں تو یہ سوک اس پر لازم ہے واجب ہے اگر اس دوران وہ زینت کا کوئی کام کرے گی جو اس کے لیے منع تھا تو گناہگار ہوگی ٹھیک ہے جی سوک جو بھی طریقہ کار ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ماں کسی کی یعنی والدہ جو ہیں وہ اس کی اگر نظر اتاریں تو کیا کسی کی ماں کے نظر اتارنے سے نظر اتر جاتی نظر ہو جاتی ہے نظر اتارنے کا جو طریقہ بزرگان دین نے بیان کیا ہے یا دم کرنے کا جو طریقہ ہے اگر وہ کوئی بھی کرے گا تو اس سے نظر جو ہے وہ انشاءاللہ اتر جائے گی اب آگے زبان اگر دم بغیرہ کریں گے تو زبان کی تاثیر اور اثر بھی ہوگا اس کا فرق بھی پڑے گا کہ جس کی زبان میں زیادہ تاثیر ہوگی جو جس کی زبان جو ہے وہ چگلی میں غیبت میں گناہوں میں نہیں پڑی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اکثر جو ہے وہ رہتی ہے تو اس کے زبان میں زیادہ تاثیر ہوگی وہ اگر دم کرے گا تو اس کا فرق بھی پڑے گا اور جس کی زبان سے ہر وقت جو ہے وہ نافرمانی والے شریعت کے خلاف ہی کام نکلتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑتے ہیں یا باقی ایسے گناہوں کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں تو اس کی زبان میں اس کا تاثیر نہیں ہے وہی کلمات اگر وہ ادا کریں تو شاید تاثیر نہ ہو اور پائدہ نہ ہو اور جو باقی طریقے ہیں نظر اتارنے کے جو بزرگان دین سے منقول ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ نظر اتر جائے ٹھیک ہے نظر اتاریں تو نظر اتر جاتی ہیں جب تک ان کی عدت ہے اس وقت تک اس گھر سے جس کے اندر شہر کی وفات سے پہلے یہ دونوں اگٹھے رہتے تھے تو اس گھر سے یہ کسی دوسری جگہ عدت کے دوران منتقل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے بلکہ اگر وہ اکیلی ہیں یا ان کے پاس جو ہے وہ کوئی چھوٹا بچا یا کوئی اور ایسا ہے تو اس صورت میں اگر ان کو در لگتا ہے یا گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں یا باہر بازار جانے والا نہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے کسی محرم کو اپنے ساتھ رکھ لیں ٹھیک ہے اور یا اپنی بہن ہے یا اپنی بیٹی ہے یا اپنی بتیجی ہیں بھانجی ہیں یا کوئی اور محرم مرد اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں جس سے تبنے کا اندشہ نہ ہو لیکن خود دوسرے مکان میں جا کر عدت کے دوران نہیں رہ سکتی کہ عدت اسی گھر میں گزارنا جس کے اندر میرا سواج ہے مفتی صاحب سے کہ اگر کوئی صبح کی سنتیں آدھا کر رہا ہو اور جماعت بھی ہو رہی ہو پچھے سے کوئی بندہ آئے اور اس سنتیں پڑھنے والے کو دھکا دے کے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں ایسا کرنا کیسا ہے اس سنتیں پڑھ رہا ہے اور جماعت ہو رہی ہے وہ دھکا دے کر جماعت میں شامل ہو رہی ہے اس میں اب دو صورتے ہیں کہ دھکا دینے والے نے دھکا کیوں دیا اگر تو کوئی شخص جماعت ہو رہی تھی اور جس جگہ پر جماعت نے آ کر لوگوں نے صف منا کر کھڑے ہونا تھا اسی جگہ پر وہ سنتیں پڑھ رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ جو بعد میں آئے گا وہ گزر کر آگے صف میں جائے گا اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی راستہ نہ ہو جس سے وہ گزر کر جائے اور نادانستہ اس کو گزرتے ہوئے دھکا بھی لگ جائے تو اس صورت میں تو ایسا نہیں کہیں گے کہ دھکا مارا اور گناہگار ہے لیکن ایسا ہے کہ جان بوچ کر کسی کو دھکا دینا اور وہ بھی مسجد میں اور وہ بھی نماز کی حالت میں یقیناً یہ گناہ والی بات ہے اور دوسرے کی دلہ ذاری کا سبب بھی ہے اور مسجد کے اندر دوسروں کو عذیت دینا مزید گناہ کا سبب ہے تو ایسا ہرگز نہ کریں ٹھیک اور یہ دھکا تو شاید ہی کوئی دیتا ہوگا وہ لگ جاتا ہوگا یا اس کو ہٹاتا ہوگا تو اس کو شاید دھکا سمجھ لیا جی وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ گزرتے ہوئے ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہوں ٹھیک ہے جی سوال یہ ہے کہ نفلی صدقے کا مستحق کون ہوتا ہے یعنی کن لوگوں کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے نفلی صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اس پر واجبی صدقہ یا زکاة والے احکام نہیں ہوتے اپنے والدین کو اپنے اولاد کو بلکہ علامہ ان کو اگر دینا ہو تو صدقہ کے طور پر نفلی صدقہ تحفے کے طور پر دے دیا جائے اپنے امام مسجد کو دے دیا جائے والدین کو خصوصا دینا چاہیے اس کی وجہ سے ایک تو صلح رحمی بھی ہے اور دوسرا مال میں برکت بھی ہوتی ہے تو یہ نفلی صدقہ دینا باعث عجر و ثباب ہے ٹھیک ہے سوال یہ ہے اور یہ کئی لوگ اس طرح کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں اور اس کی نویت بھی تبدیل ہوتی لیکن ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بالک ہو اور حمدان شریف کے روضے چھوڑ دے اس سے پوچھا جب بھی کیوں نہیں رکھ رہے تو کہے بھی میرے تو پیپر ہو رہے ہیں امتحانات چل رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی چل رہے ہیں تو کیا ان امتحانات کی وجہ سے عذر کی بنا پر روضہ چھوڑا جا سکتے ہیں کیونکہ اس کا مستقبل ہے پورا سال اس نے محنت کی ہے اگر وہ روضہ رکھے گا تو نکاہت ہو جائے گی سستی پیدا ہوگی پڑ نہیں پائے گا تو پیپر کیسے دے گا تو کہے یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں عذر بننے کے لئے اگر کسی شخص کے لئے شرعی عذر ہو شرعی مجبوری ہو تو اس صورت میں روضہ چھوڑنا چاہے تو شرعان چھوڑ سکتا ہے لیکن پیپر دینا یہ شرعی عذر نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پیپر دینے کی وجہ سے روضہ چھوڑنا کوئی لازمی بھی ہو ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں وہ عذر پایا جا رہا ہے تو اب کوئی دنیاوی کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو روضہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو روضہ نہ رکھے پیپر دینا کوئی روضے کے منافع نہیں ہے پیپر میں کون سا جو ہے وہ ورزش کرنی ہے کون سا بھاگنا ہے کون سا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے پیاس لگے گی یا بھوک لگے گی اس نے تو جس جو ہے وہ پڑھنا ہے مطالعہ کرنا ہے اور جا کر پیپر میں جو ہے وہ اپنا کام کرنا ہے تو اس صورت میں کوئی پیپر منافع نہیں ہے یہ صرف ہیلے بہانے ہیں روضہ نہ رکھنے کے یقیناً گرمیاں ہیں اور گرمیوں کی وجہ سے آج کار ویسے عام حالات میں بھی روضہ رکھنا مشکل ہے تو شاید جو ہے وہ کوئی آسانی کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ روضہ ورنہ پیپر دینا کوئی روضے کے منافع نہیں ہے اور اگر اس کی وجہ سے روضہ چھوٹ دیں گے تو فرض کے تارک ہوں گے پاسنگ ہوں گے اور گناہگار ہوں گے اور آخرت کا جو پیپر ہے امتحان ہے اس میں پھر ناکامی کا اندیشہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے ایک اور سوال اسی طرح کا ملتا جلتا ہے یہ بھی ایک کونسپٹ ہے لوگوں میں اس لئے پوچھا گیا کہ میرے والی صاحب جو ہیں وہ بہت ہارڈ ورگ کرتے ہیں سخت کام کرتے ہیں اور روضہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ہم ان کی جگہ کسی اور سے روضہ رکھوا سکتے ہیں یہ بعض جگہوں پر لوگوں کے اندر مشہور بھی ہے بعض علاقوں میں کہ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ خود روضہ نہیں رکھ سکتا تو اپنی پوتی سے روضہ رکھوا لے اپنی بیٹے سے روضہ رکھوا لے بیٹی سے روضہ رکھوا لے یا کسی عزیز وقارب میں سے کسی سے روضہ رکھوا لے تو یاد رکھیں کہ یہ جو بدنی عبادت ہے یہ خود ہی کر سکتے ہیں اگر خود یہ روضہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور آئندہ بھی روضہ رکھنے کی کوئی امید نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کسی دوسرے سے روضہ نہیں رکھوا سکتے فدیہ دیں گے دوسرے کے روضہ رکھنے سے جو اس شخص نے روضہ چھوڑا ہے وہ روضہ ادا نہیں ہوگا اور اس کا فرض ادا نہیں ہوگا اگر یہ معذور نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اسی کو روضہ رکھنا ہے اب نہیں رکھا تو بعد میں بھی روضہ رکھنا اس پر فرض ہوگا نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا اور اگر روضہ رکھنے سے معذور ہیں اب بھی روضہ نہیں رکھ سکتا شیخ افہانی ہے اور بعد میں بھی زندگی میں کبھی روضہ رکھنے کی امید نہیں ہے کہ ایسی طاقت آج ہے جسے وہ روزہ رکھ سکے نہ کسی اور موسم میں روزہ رکھ سکتا ہے مثلا گرمیوں میں تو نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو تب بھی اس سے مطالبہ ہوگا کہ سردیوں میں رکھ اور اگر وہ لگتار روزے نہیں رکھ سکتا ہفتے میں ایک ایک دو دو دن کر کے روزہ رکھ سکتا ہے تو اب اس سے مطالبہ ہوگا کہ آپ ہفتے میں ایک ایک دو دن کر کے روزہ رکھنے رگتار نہ رکھیں اس صورت میں بھی فدیہ ادا نہیں کر سکتے لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ نہ ابھی روزہ رکھ سکتے ہیں نہ کسی اور موسم میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ایسی صحت ہے کہ بعد میں کوئی امید ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے گی تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے گا تو کفایت کر جائے گا لیکن اس صورت میں بھی کوئی دوسرا شخص ان کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں نورملی کام یہ عذر نہیں بنے گئے کام کرنا اور میند کرنا مزدوری کرنا تو عذر نہیں ہے جتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ فجر کی نماز پڑھا کر سورج نکلنے کے بعد سو سکتے ہیں یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلے سورج نکلتا ہی یا ازاری بات ہے تو کیا اس وقت سویا جا سکتا ہے سورج نکلنے کے فجر کے فوراں بعد سورج نکلنے سے پہلے بہتر ہے کہ نہ سوئے کہ اس کی وجہ سے فقر کا اندیشہ ہوتا ہے اور منع بھی کیا گیا ہے تو فجر کے سورج نکلنے کے بعد اسراق چاشت بغیرہ پڑھ کر پھر سو سکتے ہیں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے اور کوئی نہیں اسراق چاشت پڑھتا تب بھی سورج نکلنے کے بعد سونا چاہے تو سو سکتا ہے ٹھیک ہے جی پہلے بھی سوئے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک کال چلا دی دیگا صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ ایک چک میں اگر چار مساجد ہوں اور کسی بھی مسجد میں قرآن پاک ترابی میں ختم نہ کیا جاتا ہو تو کیا اس صورت میں چک والے گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے جی چک بعض شہروں میں گاؤں وہ عرب کو کہا جاتا ہے گھوٹ جیسے کہا جاتا ہے ایسے چک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ایسے ہی نظر تو اب تین چار چک ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور کہیں بھی ترابی میں مکمل قرآن پاک نہیں پڑا جا رہا تو کیا ساری گناہ گار ہوں گے گناہ گار نہیں ہوں گے سنت ہے قرآن پاک کا سنانا شہر میں کسی ایک جگہ پر لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ چھوٹے چک ہیں دیہات ہیں ان کے اندر نہیں پڑا جاتا قرآن پاک اور وہاں ترابی ہدا کی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے فدیہ کی بات چلی پوچھ رہے ہیں کہ روزے کا فدیہ کیا ہے یعنی جس کو دینے کی شرعن اجازت ہے وہی دے گا کنڈیشن موجود ہے لیکن کیا ہے کیا روزے کا فدیہ روزے کیا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار میں ہے ٹھیک ہے تو صدقہ فطر جس طریقے سے چار چیزیں ہیں اس کے اندر گنم ہے جوہ ہیں خجور ہے اور کشمش ہیں اس کے اعتبار سے جو قیمت ان کی بنتی ہے اسی کے اعتبار سے جس ایک اسی چیز کے احساب سے وہ دینا چاہتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کریں گے تو فدیہ ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ فدیہ دینا کس کو ہوتا ہے یہ والا اس کی بھی کچھ شرائط ہیں جو شرعی فقیر ہے جس کو زکاة دی جا سکتی ہے اس کو فدیہ دیا جا سکتا ہے اس کا حکم نفلی صدقہ والا نہیں ہے کہ نفلی صدقہ تو آپ پہلے عرض کیا کہ جس کو بھی چاہے دے سکتے ہیں مالدین میں سے کوئی ہو نہ اپنی اولاد میں سے کوئی ہو اور اس کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت اور حاجت اسلیہ سے زائد سامان کل ملا کر اتنا نہ ہو کہ جو ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے تو اس کو یہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے ایک کال مزید سنسلے میں شامل کرتے ہیں جی حمد نفید ابتاری سوال مفتی صدقہ باردہ میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ صحب نصاب ہو گیا اور حج کے جو مہینے ہیں جن کے اندر حج کے لیے کافلے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور حج کے لیے درخواستیں دے رہے ہوتے ہیں ان مہینوں میں اس کے پاس نصاب کی مقدار میں رقم موجود تھی تو اب اس پر حج فرض ہو گیا اب اگر اس کے بعد اس کی رقم اس سے ضائع ہو جاتی ہے یا اس کے پاس موجود نہیں رہتی ہے تو تب بھی اس پر حج فرض رہے گا اس پر لازم ہوگا کہ وہ شخص یا تو کسی سے کرس لے لے یا کسی بھی طریقے سے رقم کا بندوست کرے اور حج کے لیے جائے اگر نہیں جائے گا تو اس صورت میں گناہگار ہوگا اب اس صورت میں فقہہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس پر حج فرض ہو چکا اس کے بعد رقم اس کی ختم ہوگی پر لازم ہے کہ وہ کرس لے کر جائے انشاء اللہ حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وسط عطا فرمائے گا اور اس کے کرس کی ادائیگی کا کوئی سبب پیدا فرما دے گا ٹھیک ہے جی سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کی رات کی ڈیوٹی ہے اور اس کو پوری رات ہی اپنی ڈیوٹی کے دوران جاگنا ہے کیونکہ رات کی ڈیوٹی ہے وہ تحجد کی نماز کیسے پڑے گا اس کو اگر اس کی فدیلت حاصل کرنی ہے تو کوئی طریقہ ہے ایسا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چند لمحوں کے لیے سو جائیں جبکہ ڈیوٹی نہ ہو اس کی ایسی ہے کہ جاگنے والی جاگنے والی ڈیوٹی ہے اس کے بغیر اگر کہے تحجد تو وہ نہیں ہو سکتے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد وہ سوتا رہے دو وقت تک لیٹے لیٹنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اب ڈائمنگ اگر ان سے پوچھ لی جائے تو وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ اگر ڈیوٹی کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ مثال کے طور پر ان کے ہاں جیسے باب المدینہ میں ابھی نو بجے جماعت ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے اور پونے نو سے پہلے تھوڑا سا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اب اس صورت میں اگر وہ نو بجے نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کی ڈیوٹی گیارہ بجے شروع ہو رہی ہے تو اب نو بجے نماز پڑھنے کے بعد ساڑھے نو تک وہ سو جائے اور دس پندرہ منٹ بیس ہونے کے بعد اٹھ کر وضو کر کے تحجد پڑھتا ہے تو اس کو تحجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا اسی طریقے سے اگر شروع میں نہیں کر سکتا تو آخر میں جب صبح و صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ سو کر اٹھ کر تحجد پڑھ سکتا ہے تو عشاء کی نماز ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے یا ڈیوٹی کے دوران پڑھ لے اس کے بعد وہ جب اپنی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو صبح و صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تو اس وقت تھوڑی دیرہ آرام کر لے اور اس کے بعد پھر سو جائے سونے کے بعد پھر اٹھ کر وہ وضو کر کے صبح و صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تحجد پڑھ لے تو ہو جائے گا اور اگر ایسا پوسیبل نہیں ہے اس کے لیے تو پھر اس صورت میں وہ تحجد کی فضیلت اس کو نہیں مل سکتی ٹھیک ہے شوق رکھے دل میں کڑن رکھے گا تو اللہ صورت بھی پیدا کرے گا لیکن جس کی جیوٹی ہے کہ اس نے جیوٹی ہی دینی ہے تو کیا بھلے وہ اس نے سو لیا تھا تھوڑی دیر کسی بھی مناسب وقت پر غیر جیوٹی کے وقت لیکن اب جیوٹی کے وقت اس کا کام ہے کہ جیوٹی ہی دینی ہے رکھوالی کرنی مثال کے طور پر تو کیا اس کو اب نوافل وغیرہ تحجد پڑھنے کی اجازت دی جائے گی اجارے کا وقت ہے اگر اس کا اور وہ جیوٹی ٹائم ہے تو اس کے اندر صرف فرض نماز اگر اس کا وقت جا رہا ہے یا وہ اس نے نہیں بڑی جماعت ہے یا جو اس کی صورتیں ہیں اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ وہ نوافل نہیں پڑھ سکتا کہ نوافل پڑھنا اجارے کے ٹائم میں منع ہے وہ وقت اس کا بھک چکا ہے اگر اس کو کوئی وقفہ آتا ہے بیچ میں اس کو کوئی ملتا ہے پیریٹ تو اس میں پھر پڑھ سکتا ہے اگر واقعی طرح مالک کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ کو اتنی دیر سے اتنی دیر تک اجازت ہے آپ چاہے سو جائیں چاہے آپ کھانا کھا لیں چاہے آپ گھوم پھن لیں تو اس صورت میں اگر وہ نوافل پڑھ لیتا ہے تو اس ٹھیک پڑھ سکتا ہے ایک کور کور چلائیے حضور میں نے یہ کچھ نہ تھا جو چارہ ہم نے اب جو اسٹالہ کہتے ہیں پنجاب میں اس کو وہ مارا چال رہا ہے تو وہ ہم بینسوں کو گائیوں کو کھلاتے ہیں وہ دودھ بیجتے ہیں ان پہ تو نہیں وہ اوشر یا ذکار یا اس طرح کا معاملہ وہ ذرا کلیر کرتے ہیں یعنی یہ شٹالہ جو کہتے ہیں پنجاب میں کہا جاتے ہیں نہیں ایک مقاعدہ اگایا جاتا ہے ایک چارہ یعنی یہ چارہ کے طور پر اس کو گایا جاتا ہے جو مجھے معلومات ہیں شٹالہ بھی کہتے ہیں اس کو اور بھی شئر کوئی نام دیا جاتا ہوں وہ بیچتے ہیں اور وہ گائے بینسوں کو کھلایا جاتا ہے اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ شٹالہ بیچنے والوں پر اوشر کا پوچھا جا رہا ہے یا پھر گائے بینسوں والوں پر اوشر کا پوچھا جا رہا ہے ہے یہ ایک طرح کی فصل ہی ہے جو مجھے بظاہر سمجھ جاتا ہے اگر وہ واقعا فصل ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کو لے چا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا اوشر جو ہے وہ ان پر ہوگا اس کا دسویں حصہ لیں گے اور جو خرید رہے ہیں گائے بینس والے تو ان پر اس کا اوشر نہیں ہے کہ وہ تو اپنی لقم دے کر اس کے بندے میں خرید کر تو گائے بینسوں کو چارہ کے طور پر کھلا رہے ہیں تو ان پر نہیں ہے ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ فصلوں کو جو نہری پانی لگایا جاتا ہے اس پر نصف اوشر ہوگا یا مکمل دسویں حصہ اوشر کا دیا جائے گا جی اوزور نہری پانی کی دو صورتیں ہیں عموما ہمارے ہاں جو پنجاب کے اندر نہری نظام ہے اس کے اندر تو ان پر دسویں حصہ ہوگا بیسویں نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہ پانی خرید نہیں رہے دسویں سے مرد مکمل اوشر جی مکمل اوشر ہوگا اس صورت میں بیسویں یعنی نصف اوشر نہیں ہوگا کیونکہ وہ پانی خرید نہیں رہے بلکہ پانی کا ایک باجوی سا ٹیکس ہوتا ہے چھ مہینے کا دو سو چار سو روپیہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اب ان پر اوشر ہوگا نصف اوشر نہیں ہوگا لیکن اگر کسی جگہ پر ایسا ہے کہ کسی سے وہ پانی خرید کر لگا رہے ہیں یا نہروں سے خود اپنے ٹیوب ویل کے ذریعے یا اپنے ڈول کے ذریعے یا خود جنریٹر وغیرہ لگا کر یا کوئی اور ایسی چیزیں لگا کر جس پر ان کے اخراجات آ رہے ہیں اور وہ پانی لے کر اپنی زمینوں کو سہراب کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں ان پر نصف اوشر ہوگا اوشر نہیں ہوگا اوشر کا سوال میں بھی آیا اور مفتی صاحب نے جواب عطا فرمایا ہو سکتے کہ کئی لوگوں کو معلومات نہ ہو تو یہ عموماً فصلوں وغیرہ پر جو سمجھ لیں کہ فصلوں کی جو ذکاعت ہوتی ہے جو پیداوار آتی ہے کھیتی باڑی اس کو اوشر کا جاتا ہے اس کے احکام سیکھنے ہوں تو اوشر کے احکام اوشر کے احکام نامی رسالہ بھی الحمدللہ المدینہ العلمیہ کی یہ کاوش ہے مکتبہ تل مدینہ نے اس کو چھاپا ہے پبلش کیا ہے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کن کن فصلوں پر کس کس وقت کس کس انداز سے اوشر واجب ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھی ضرور بھی ضرور حاصل کریں خاص کر جو کھیتی باڑی کرتے ہیں کچھ پیداوار کرتے ہیں تو ان کو اس کے مسائل کی آگاہی تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے انہوں نے اپنے ہی مسائل جو ہیں وہ ان کے ذہن میں ہوتے ہیں اسی کے مطابق ادائیگیاں کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ادائیگی ہی نہیں کرتے تو تفصیل کے ساتھ اس کے آقام اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور اس کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت بڑا زمیدار ہو تو اس کے اوپر یہ آقام لاغو ہوتے ہیں اگر کوئی چھوٹے پیمانے پر بھی پیداوار کا معاملہ ہے کسی کا تو اس کو بھی اس کے آقام سیکھنے ہوں گے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا اشر کے آقام نامی رسالہ مکتبہ تلمدینہ سے آپ حدیعتن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.davetislami.net اس سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دارالافتاحل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالافتاحل سنت اس کی جو بک لائبریری ہے اس میں بھی یہ کتاب الحمدللہ موجود ہے وہاں سے بھی آپ پڑ بھی سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جی ایک کال چلائیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے نفلی روزہ اور قضا روزہ قصدن توڑنے کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا فدیہ ہوتا ہے نفلی ہو یا قضا توڑنے کا کیا حکم ہے قصدن جان بوجھ کر قصدن بلا وجہ شرعی روزہ کوئی بھی ہو وہ توڑنا منع ہے گناہ ہے اور اگر کوئی وجہ شرعی ہے جیسے نفلی روزہ تو کسی کی دعوت کی وجہ سے یا کسی کا دل رکھنے کے لیے کہ کسی نے دعوت دی اس کو پتا نہیں ہے اس کا روزہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کا روزہ نہیں توڑوں گا اور اس کی دعوت قبول نہیں کروں گا یا اس کو بتاؤں گا کہ روزہ ہے تو اس کا دل دکھے گا تو محسوس کرے گا وہ تو اس صورت میں وہ دہوہ کبرہ سے پہلے پہلے روزہ توڑ سکتا ہے اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے لیکن جو قضا کا روزہ ہے وہ نہیں توڑ سکتے بغیر وجہ شرعی کے اگر کوئی مجبوری ہے معذور ہو گیا بیمار ہو گیا یا کوئی اور ایسا کام اس کے ساتھ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اب اس کے لئے روزہ پورا کرنا جو ہے وہ مشکل ہے نہیں پورا کر سکتا روزہ پورا کرنے کی وجہ سے اس کو جان جانے کا یا ضائع ہونے کا یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں روزہ توڑ سکتا ہے دونوں صورتوں میں چاہے نفلی روزہ رکھ کر توڑے یا قضا کا روزہ رکھ کر توڑے دونوں صورتوں میں اس کی قضا اس پر بعد میں لازم ہو اور اس کا کفارہ نہیں ہے بعض لوگوں کو یہ وہاں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے رمضان کے قضا روزے رکھ کر اس کو توڑ دیا تو جو رمضان کا روزہ توڑنے والا حکم تھا وہی حکم اس کا ہوگا کہ کفارہ بھی لازم ہوگا ایسا نہیں ہے قضا کا روزہ توڑنے کی وجہ سے ایک ہی روزہ اس کے اوپر لازم ہوگا کفارہ لازم نہیں ہے بلا حضر شرعی توڑے کا توبہ بھی کناغار ہوگا توبہ کرنے ہوگی تو اس سے محفوظ رہنا چاہیے روزے خوشید رکھنے چاہیے اور روزہ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس بہت سارے سوالات آ رہے ہیں میرے پاس ابھی بھی یہاں پر لیپ ٹاپ میں جو میسیجز موجود ہیں کافی سوالات روزے ہی کے حوالے سے ہیں اس حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں تو پوچھنا بھی چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے علماء سے رابطہ بھی کرنا چاہیے لیکن خود بھی اس کے حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیے مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے سوالات جو ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کے جوابات ہمیں اس مطالعہ میں حاصل ہو سکتے ہیں روزے کے حوالے سے امیر حضی سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے بہت ہی پیاری اور بہت تفصیل کے ساتھ اچھے انداز سے آسان فہم انداز میں وہ کتاب فیضانِ رمضان روزے سے مطالق رمضان سے مطالق جو ابواب بنتے ہیں اعتقاف کے حوالے سے مختلف جو چیزیں آتی ہیں ساری کی ساری الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہیں روزہ کے آداب کیا ہیں روزہ کیسے رکھنا چاہیے روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور بھی باتنی روزوں کے حوالے سے الحمدللہ اس میں بہت ساری معلومات درج ہیں اور امیرہ علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے پہلے ہر ایک کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں یہ کتاب بھی آپ کو جو ہمارے دعوت اسلامی کے مختلف ذرائع ہیں ویب سائٹ ہوگی مکتبہ تل مدینہ ہوگیا اپلیکیشنز ہوگی انشاءاللہ وہاں سب جگہوں سے آپ کو یہ دستیاب ہوگا اس کو خود بھی پڑھیں اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ بکس اور بہت ساری چیزیں وائرل بھی کرتے ہیں دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں تو اس کا لنک ہو گیا یا خود ڈاؤنلوڈ کی بھی ہے تو پوری کی پوری کتاب بھی آپ دوسروں کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ شیئر کریں گے تو امید ہے کہ آپ کی کسی اور تک مہنچانے کی وجہ سے وہ پڑھے اور اس کے جو روضے کے معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں تو فیدان رمضان کتاب کو جلد جلد پڑھئے حاصل کیجئے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں حضور سوال میسید کا ہی لے لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکاة دینی ہو تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ زکاة کا لفظ کیا ہے پھر ہم ان کو زکاة دے دیں یا زکاة کہہ کر ہی دینا ہوگا زکاة کے ادا کرنے کے لیے الفاظ ادا کرنا یا یہ کہنا کہ میں زکاة دے رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ ایسے لوگوں کو کہ جن کو اگر آپ زکاة دے کر کہہ کر دیں گے تو ان کی دل ازاری ہوگی یا وہ رقم لینے میں ہچکٹانڈ محسوس کریں گے تو ان کو توفہ کہہ کر ایدی کے نام سے کہہ کر یا کسی بھی اور نام سے کہہ کر دی جا سکتی ہے ان کو زکاة کے نام سے نہ دی جائے اور یہ زکاة دل میں نیت اگر کر لی کہ میری زکاة کی رقم ہے میں دے رہا ہوں تو اس سے بھی زکاة ادا ہو جائے گی اس کے لیے کوئی کسی کو کہہ کر دینا یہ ضروری نہیں ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ زکاة کہہ کر نہ دی جائے کہ اگر کہہ کر دی جائے گی تو بیچاروں کا دل ازاری بھی ہوگی اور بعض اوقات شرم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم زکاة کی رقم لے رہے ہیں تو ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے اچھا یہ رشتہ داروں کے ساتھ خاص ہے یا عام لوگوں کو بھی بغیر زکاة کا لفظ بولے دے سکتے ہیں جی عام لوگوں کو بھی بغیر زکاة کا لفظ دے سکتے ہیں لیکن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ زکاة کی رقم دوں گا تو لوگوں کو زکاة کہہ کر بھی دوں یا نہ کہہ کر دوں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا جیسے جامعات کے اندر دیتے ہیں یا دوسری جنگوں پر جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو وہاں پر زکاة ہی کہہ کر دی جائے کہ اگر زکاة کہہ کر دیں گے تو وہ زکاة کے صحیح استعمال کریں گے صحیح استعمال کریں گے اور اگر زکاة نہیں کہیں گے نفلی سب کا سمجھ کر انہوں نے اس طریقے سے استعمال کر لی تو زکاة صحیح طریقے سے جزا کر اللہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینِ مطین کے احکام سیکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آہے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے